شاہد کھاکا نباسی نے پارٹی عودے سے استفعہ دے دیا سابق وزیر آزم اور مسلم مکدون کے سینئر نائب صدر شاہد کھاکا نباسی نے پارٹی عودے سے استفعہ دے دیا ہے اور ملک کی بہتری کے لیے ری ایمیجنگ پاکستان کے فورم سے پاکستان کی فلح بیبوت کا پیغام پھیلانے کا فیصلہ کیا ہے شاہد کھاکا نباسی نے اس تاثر کو مسترد کر دیا کہ جنرل باجوا کے ریٹائیمنٹ سے قبل وہ ان کے لیے دوسری مرتع توسی کے لیے کام کر رہے تھے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے نونلی کے قائد نواز شریف کو لندن میں تجویز دی تھی کہ اگر جنرل باجوا کو توسی دینے کے لیے حکومت کو مجبور کیا جائے اس سے بہتر ہوگا کہ حکومت چھوڑ دی جائے انہوں نے اس تاثر کی بھی نفی کی ہے کہ وہ کسی بھی جنرل کو آئیوی چیف بنانے کے لیے لابنگ کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے نواز شریف پر تین سال قبل واضح کر دیا تھا کہ اگر مریم کو پارٹی میں سینئر عہدے پر لائے گیا تو ان کے لیے پارٹی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب سے مریم لندن سے آئی ہیں اس وقت سے ان کی مریم سے باتچیت نہیں ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ ان کی سرجری کامیاب رہی میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر پارٹی کے چیف اورگنائزر نہیں ہوں گے شاہر کاکانہ باسی نے کہا ہے کہ وہ نون لیک کے ساتھ آخری دم تک ساتھ رہیں گے لیکن اگر پارٹی نے ان کے ساتھ راہیں جڑا کر لی تو وہ گھر جانا پسند کریں گے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ دوسری چونزی نصار بننے جا رہے ہیں تو انہوں نے مسکرات ہوئی کہا کہ میں حد سے زیادہ پرعظم سیاسی کارکن نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ میرا ری ایمیجنگ پاکستان فورم کسی شخص یا پارٹی کے خلاف نہیں ہے عوام کی ایک بڑی تعداد اس فورم میں شرکت کرتے ہیں اور اس کی سرگریمیوں کا حصہ بن رہے ہیں فورم کا اگلا سیمینار فائیوری کی 18 تاریخ کو کراچی میں ہوگا شاہر کا گانہ باسینا افسوس کا اظہار کیا کہ عمران خان دن راج سیاسی جماعت اور ان کے رہنماؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور یہ سیاسی جماعتیں ان کے خلاف کچھ نہیں کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ری ایمیجنگ پاکستان فورم کے ساتھ تعاون کریں ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ملک کی صورتحال کو پرفکون انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں اور مسائل سے ہلک کا راستہ تلاش کریں